اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہیں لاس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کینوا کی مدد سے ہم کیسے ویڈیو لیمیجز بناتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے بڑے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ نے کینوا پہ پریکٹس بھی کی ہوگی یہ جو اتنا گیپ ویڈیوز کا ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اندر ہم نے دو چار دن کا ایکسرا گیپ دیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ اس پہ پریکٹس کر لیں کہ کیسے ایک امیج کریٹ کیا جاتا ہے کینوا کو یوز کر کے آج ہم نے کیا کرنا ہے آج بھی ہم کینوا کو یوز کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس پہ ویڈیوز کیسے بنائی جاتی ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اگر آپ کو ویڈیوز بنانی آتی ہیں تو آپ کینوا پہ ویڈیوز کو ہی بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ہم آپ چھوٹی ویڈیوز بنا کے فیس بوک ایڈز کے لیے یوز کر سکتے ہیں انسٹاکرام کے لیے یوز کر سکتے ہیں سٹوریز کے لیے یوز کر سکتے ہیں ریلز کے لیے ٹک ٹاک پہ لگا سکتے ہیں یوٹیوب شورٹس بنا سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے سارے پلیٹ فارمز کو یوز کرنا ہے تو ہم نے جو بھی ایڈ چلانا ہوتا ہے ایڈ چلانے کی مارپس آپشن ہوتی ہے لائک آپ کوئی ایمیج جو ہے اس کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو آپشن ہوتی ہے کہ آپ کوئی ویڈیو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں زیادہ جو انگیجمنٹ آتی ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں کہ یار ویڈیو ہونی چاہیے ویڈیو ایک تو جلدی آپ کا میسج کنوے کر دیتی ہے اب اگلا آپ کا سوال آئے گا کہ سر ویڈیو کہاں سے ملے گی دیکھیں ویڈیو آپ کو مختلف جگہ سے مل سکتے ہیں نمبر ون آپ کا جو کلائنٹ ہے اس نے اگر ویڈیو شوٹ کروائی ہوئی ہے تو وہ آپ کو ویڈیو دے سکتا ہے وہ آپ کو کہے گا بھائی یہ میرا پانچ منٹ کا ایڈ ہے یا پانچ منٹ کی میری ویڈیو ہے اس میں سے نکال لو اب نکال لوگے کیسے جب آپ کو ویڈیو ایڈیٹ کرنی آتی ہوگی آپ کو پتہ ہوگا میں نے کس سائز کی ویڈیو بنانی ہے اور کینوہ آپ کو پورا گائیڈ کرے گا کہ ویڈیو کو کیسے ایڈ کرنا ہے اسی مین ویڈیو سے آپ نے کیسے شوٹس نکال لے ہیں تو بالکل بیسک ہے جس طرح ویڈیوز آپ نے ایمیجز بنانے سیکھے تھے بہت آسان تھا ٹیمپلیٹس پڑے ہوئے ہیں ہر چیز پڑی ہوئی ہے ابھی ہم جا کے اس کی تھوڑی بہت پیکٹس بھی کرتے ہیں سکرین پہ اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیسے کلائنٹ کے لیے وہ ایڈز بنا سکتے ہیں دوسری اپشن یہ ہوتی ہے کلائنٹ کہتا بھائی میرے پاس تو نہیں ہے ویڈیو تو ہم کیا کرتے ہیں جو اس کی پاس تصویریں ہوتی ہیں ہم ان تصویروں کو ہی یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ویڈیو میں کنورٹ کرتے ہیں جیسے پریزنٹیشن کی سلائیڈز ہوتی ہیں وہ چل رہی ہیں پیچھے اس کی ڈسکرپشن چل رہی ہے ڈسکرپشن کہاں سے لینی ہے آپ یہاں تو خود کریٹیو ہیں خود لکھ سکتے ہیں ادروائز آپ چیٹ جی بیٹی کو یوز کر سکتے ہیں چیٹ جی بیٹی کو کیسے یوز کرنا ہے آپ ہمارے ہی چینل پہ جائیں پیچھے ایک ویڈیو ہم نے بنائی چیٹ جی بیٹی کے بارے میں وہاں سے آپ کانٹینٹ بنا سکتے ہیں کانٹینٹ بنانے کے بعد آپ نے اسے کیسے سپیچ ٹو ٹیکس ٹو سپیچ میں کنورٹ کرنا ہے اس کے بارے پہ میں نے آپ کو پتایا ہے کلپ چیمپ ایک اپلیکیشن ہے ایک آن لائن ویب سیٹ کہہ لیں وہاں پہ آپ جا کے اپنی ٹیکسٹ کو رکھتے ہیں وہاں پر آپ کے باس ڈیفرنٹ وائسز کی آپشن آپ اس کو آرڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں وہ آرڈیو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر جو کہ آپ کینوہ کے اندر بنائیں گے ٹیک ہے تو ابھی ہم سکرین پہ چلتے ہیں اور جا کے تھوڑا سا کینوہ کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیسے اس کے اوپر ہم ویڈیوز بنا سکتے ہیں ٹیک ہے چلتے ہیں جی تو ہم آگے ہیں سکرین کے اوپر اور آپ دیکھ رہے ہیں گوگل ہم نے یہاں سے جانا ہے کینوہ پہ ٹیک ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لاغ ان کر سکتے ہیں سو آپ کے پاس جو بھی ایمیل اڈریس ہے یہ بھی میرا ایک ایکسٹرا میں نے ایمیل اڈریس بنا کر رکھا بھائیس کو ہم کنٹینیو کر دیتے ہیں تو اسی کے تھوڑا ہم اس پر کلک کرتے ہیں کنفرم کرتے ہیں اور یہ ہمارا ویریفائی ہو گیا ٹیک ہے ہمارا لاغ ان بھی یہاں سے ہو گیا یہ ریفریش ہو گیا ویسے اگر آپ لاغ ان نہ بھی کریں پھر بھی آپ اس پر کام کر سکتے ہیں لیکن آپ جب سیف کریں گے تو آپ کو ریکوائر ہے اب یہاں پہ وہ مختلف چیزیں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ کس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ٹیک ہے آہ لارج کمپنی سمال بزنس ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ پرسنل کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی چیارٹی انجیو ہے یا آپ ٹیچر ہیں ہم فیلال سمال بزنس پر کلک کر لیتے ہیں سو آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں ٹیک ہے آہ کریٹر ٹیم اگر آپ کرنا چاہیں نہیں ہے تو واپس آ جاتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی ہم پرسنل یوز کے لیے کر رہے ہیں ٹیک ہے کیونکہ بزنس کے لیے پھر وہ چیزیں پوچھے گا بھی ہم فیلال اس کو میبی لیٹر پر کلک کر دیتے ہیں میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ چاہیں تو اسے خرید سکتے ہیں خریدنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے میں دکھا دیتا ہوں دیکھیں جی اگر آپ سال کے لیے خریدتے ہیں تو یہ پچپنٹ ڈالر کا اگر آپ مہینے کے لیے خریدتے ہیں تو ساڑھے چھے ڈالر کا جو کہ کچھ بھی نہیں بنتا جنہوں نے پروفیشنلی کام کرنا ہوتا ہے لیکن ہم فیلال اس کو میبی لیٹر کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا لاؤگ ان ہو گیا اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹس چینلیٹ کر سکتے ہیں کینوہ پہ وائٹ بورڈز کی مدد سے کچھ بھی لکھنا ہو سمجھانا اور ٹریننگ کروانی ہو وہ کر سکتے ہیں پریزنٹیشن کر سکتے ہیں سوشل میڈیا سے لیٹیڈ کام کر سکتے ہیں اس کی پوست بنا سکتے ہیں ویب سیٹ کے ٹیمپلیٹس بنا سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے ٹھیک ہے ہم نے جانا ہے ویڈیوز پہ آج کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے ویڈیوز اب ہم جیسے ویڈیو پہیں گے آپ دیکھیں ہمارے سامنے کچھ سیمپلز چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی موبائل ویڈیو بنانی ہے آپ نے فیس بک ویڈیو بنانی ہے انسٹرگرام ریل بنانی ہے ٹک ٹاک ویڈیو بنانی ہے اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو ٹھیک ہے جی یہاں پر مختلف قسم کے آپ کے پاس ٹیمپلیٹس بھی پڑھے ہیں اور کچھ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں ہم ابھی پہلے کہتے ہیں کہ چلو فیس بک ویڈیو بناتے ہیں کہ ہم نے فیس بک ایڈ بنانا ہے اب یہ جیسے ہی ہم آگے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر مختلف قسم کے ٹیمپلیٹس ہیں جو کہ ہم سٹارٹ میں لگا سکتے ہیں اینڈ پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ویڈیو چل رہی ہے نیچے اس کے اوریڈی فریمیگ ہوئی بھی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو اس طرح کا ایڈ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں کوئی ریکارڈنگ شکارڈنگ ہے ایک جس کا خیار رکھے گا یہ جو جیچے کراؤن بنا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پیڈ ہے یا فری ہے ٹھیک ہے جی سو یہاں پر اوپر آپ کے پاس کٹیگریز بھی آ رہی ہے آپ کا کوئی نیوز چینل ہے آپ نے پروڈکس کو ایڈورٹائز کرنا ہے آپ پروڈکس پر آ جاتے ہو تو یہاں پر اس سے ریلیٹیڈ آپ کو یہ دیکھیں ویڈیو مل رہی ہے ٹھیک ہے آپ کچھ بھی چھوٹی موٹی ویڈیو بنا سکتے ہیں اگر آپ کا کلائنٹ آپ کو نہیں بھی ویڈیو دے رہا ٹھیک ہے آپ ہی نہیں کی کوئی ویڈیوز پک کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی پروڈکس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سو یہ آپ کے سامنے اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے ہم کسی ایک کو پکڑ لیتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا اس پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو سیکنڈ کی آپ کے پاس ایک اینیمیشن آگئی اب کیا ہے آپ چاہیں تو یہ ایک پروڈکٹ ہی لگی ہوئی ہے آپ یہاں پر اپنی پروڈکٹ کا ایمیج لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی تو یہ وارٹر مارک ریموو کرنے کہہ رہے لیکن ہم چونکہ ابھی نہیں کر رہے اس کو ہم نے دلیٹ کیوں کیا ہم نے اس کی جگہ پر وہ ریموو وارٹر مارک کی بات کر رہے چونکہ اس میں بھی کچھ ایلیمیٹس جو ہیں وہ پیڑ ہیں ٹھیک ہے ہم اور کوئی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس سیمپل ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک چیز چل رہی ہے آپ کسی بھی لائک یوٹیوب چینل کے لیے جو انٹرو اور آوٹروز ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہاں سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں جس طرح یہ ایک ویڈیو ہے چھوٹا سا کلپ ہے چند سیکنڈ کے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو ایڈز ہیں وہ زیادہ لمبے نہیں بنانے ٹھیک ہے یہ نیچے آ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ وہی سانگ چل رہا ہے اس کی انہوں نے بنائی ہوئی ہے فرگر میں اس پر کلک کروں تو ٹھیک ہے اگر میں کہتے ہیں ٹرائٹ فور فری نہیں ہم تو بھئی کراؤن بھی نہیں اس کریں میرا تھا شاید ہی اپن کر دے گا اس نے اپن بھی نہیں کیا ٹھیک ہے ایک تو طریقہ یہ ہے یہاں سے آپ اینیمیشن آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہوم پہ چلے جاتے ہیں اور ہوم پہ آکے ہم یہاں پہ آکے کچھ بھی لکھتے ہیں لائک ہم نے بنانی ہے ویڈیو فور فیس بک ایڈ لینی جتنے سارے ٹیمپلٹس آگئے پھر میں نے لاس ویڈیو میں بھی آپ کو سکھایا تھا کہ سب سے نیچے آنا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جو فری والے ہیں مجھے صرف وہی دکھاؤ ٹھیک ہے اب ان میں سے ہم کوئی ایک آئیڈ پک کر لیتے ہیں کوئی سب سے سمپل پکڑ لیتے ہیں اگر آپ کوئی ڈاکٹر ہیں اور آپ کا کلائنٹ کوئی ڈاکٹر ہے آپ اس کی سرویسز کو اگر مارکٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کچھ بھی اور بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پر کوئی اور بھی ویڈیوز چلیں ہم کو یہ قدر پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی کسٹمائز اس ٹیمپلٹ ٹھیک ہے جی تھانکس فور ووچنگ یہ تو آ گیا اینڈ پہ ٹھیک ہے نا ہمیں تو اپنی ویڈیو لگانی ہے اب مثال کے طور پر آپ کو کلائنٹ نے کوئی ویڈیو دی ہے ٹھیک ہے جی ہم اس کے اوپر آتے ہیں ہم اپلوڈ پہ آتے ہیں اپلوڈ پہ آ جاتے ہیں جی ویڈیو ٹھیک ہے ویڈیو پہ آ کے اپلوڈ فائل پہ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کونسی ویڈیو پڑی ہے چلیں جی ایک ویڈیو ہمارے پاس پڑی ہے ہم اسی کوئی اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیں جی یہ ہمارے پاس اپلوڈ ہو گئی ہے ہم نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پر آگئی ہے ٹھیک ہے جی تھانکس فور واشنگ چونکہ یہ ایک جس ٹیمپلیٹ پڑھا ہے ابھی ہمیں نہیں یہ چاہیے ہم اس کو چاہیں تو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں بلکہ میں ابھی اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو یا فور ایکزمپل میں اسے ڈیلیٹ نہیں کرتا میں اسے اپنے کسی مقصد کے لئے یوز کر لیتا ہوں پہلے میں اس پر آتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یا میں اس کو آپ ایسا کر لیں کہ میں اس کو یہاں پر اوپر ڈاتا ہوں اور جو میرے پر جگہ بچے گی میں وہاں پر اس جگہ کو یوز کروں گا ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر میں اس کو بھی اس کو اوپر کرتے ہیں یہاں پر یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم لاتے ہیں نیچے ٹھیک ہے اور میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں یا آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں سے مثال کے طور پر میں یہاں پر آتا ہوں تو یہاں پر ملے ٹیکس کی بہت ساری آپشن بھی آجاتی ہیں آپ جو چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ آجے گا میں اس کو ڈیلیٹ کر کے اس کو بھی یوز کر سکتا ہوں لیکن ابھی ہمارے پاس جو پڑا ہوا ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور اس پر آتا ہوں اس کو میں درہا کر لیتا ہوں یہ نیچے بلیک لائن آ رہی ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگ لی ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا میں یہاں سے کروں گا آپ کے پاس بھی جو ویڈیو پڑی ہو آپ اسی طرح اس کو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ہم اس کو تھنکس کو کر دیتے ہیں اپنا سلوگن بناتے ہیں بی آ واریئر ٹھیک ہے بی آ واریئر نوٹا وکٹیم یہ ہمارا سلوگن آ گیا ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں بڑا کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا یہاں پہ کرتے ہیں یہ جو نیچے بٹن شٹن آ رہے ہیں ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ہم پھڑکا دیتے ہیں سوری میرے ورڈ سے آپ نے درنا نہیں ہے پھڑکانے کا مطلب ہے انہیں ڈیلیٹ کر دینا ٹھیک ہے سو اگر ہماری کوئی ویب سیٹ آیا تو ہم اس کو یہاں پہ لکھا رہا نہ دے سکتے ہیں ایک کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ایک پہ ہماری یہ جو ویب سیٹ آ رہی ہے ہم اس کو اٹھا کے یہاں کہیں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں اس کے بعد وکٹم کو بھی لے آتے ہیں وکٹم کو بھی تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں یا نہ بھی کریں تو برا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا بن گیا بی اے واریر نوٹ او وکٹم ٹھیک ہے اب ایک ہوتا ہے آپ سمپل کرنیٹ سے ویڈیو پکڑ کے لگا دو اس کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے وہ آپ کو اتنا شاید امپریس نہ کرے اب آپ اسے اپنے مطابق ایک اٹریکٹیو بنا رہے ہو کہ یہ مثال کے طور پر میرے پاس ایک ویڈیو ہے اس کی لیندھ ہے اکیس سیکنڈ کی تو میں نے اکیس سیکنڈ کو اٹریکٹیو بنا رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں جی اس میں اور ہمارے پاس کیا کہ اپشن ہے اگر میں اس فونٹ کو یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے لائک سے میں کرتا ہوں جی فور ریجسٹریشن اسے کیا ہو گیا ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھو یہ بہت بڑا ہے اس کو چھوٹا کرتے ہیں اس کو چھوٹا ہم کتنا کر سکتے ہیں کتنا چھوٹا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اسکندر آج ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں وہ ٹریکٹ جا کے یہاں پر آپ میں لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے تو ابھی بھی بڑا لگ رہا ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتے ہیں ہم اسے سیمیٹی میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ مثال کے طور پر سیمیٹی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سارے کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو ہم نے جسٹیفائی لیفٹ سائٹ پہ کر دیا ٹھیک ہے جی اور یہ آگیا جی فور ریجسٹریشن لیکن آپ دیکھیں یہ ابھی بھی بڑا ہے ہم نے اس کو یہاں سے پکڑ کے اپنی مردی کا اور چھوٹا بھی کر دیا ٹھیک ہے اب فور ریجسٹریشن کر دیا میں اسے انٹر کر کے جو بھی نمبر ہے ہم نے وہ یہاں پہ نمبر لکھ دیا ٹھیک ہے جی اب جس نے ریجسٹریشن کرنی ہے وہ یہاں پر آکے ریجسٹریشن کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ ہے کیا ٹھیک ہے اب یہ بڑی ضروری بات ہے ٹھیک ہے وہ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں نسال کے طور پر آپ کو نہیں خرید رہا ہم نے ہم نیچے آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ بھی پیڈ ہے یہ بھی پیڈ ہے ورک آٹ یہ فونٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تھائیک وانڈو تھائیک وانڈو کلاسز ٹھیک ہے جی یہ تھائیک وانڈو کلاسز ہیں ہماری جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہاں کرنا چاہ رہے ہیں ابھی اس کے بارے میں تفصیل بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہماری وائٹ میں آگئی اور ہم نے اس کا فونٹ ہنڈرڈ کر دیا ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم نے جسٹی فائے کر دیا اس کو بھی ہم نے یہ کر دیا ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا اور یہ آگئی تھائیک وانڈو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آگے بس آپشن ہے آپ فور ریجسٹریشن کو نیچے لائے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک وانڈو کو اوپر لے سکتے ہیں ٹھیک وانڈو کلاسز اور نیچے ہم کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہم کرتے ہیں اسی کو کوپی کرتے ہیں کوپی کر کے نیچے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈو کلر جو ہے ہم اپنی مرضی کا یہاں سے رکھ سکتے ہیں ریڈ کر کے دیکھتے ہیں نہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ایک طرح کی ویڈیو ہماری ریڈی ہونے والی ہے جو بھی ہم نے اس کی فریمنگ کی ہم نے سیٹنگ کی ہم کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ ایڈٹ کی آپشن آ رہی ہے آپ ایڈٹ پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم ویڈیو کے تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں یہ ایفیکٹس لگے میں آپ یہ کریں گے تو اس کا ایفیکٹ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں گریش سا ہو گیا اس کو کیا یہ فیسٹیول میں آ گیا ٹھیک ہے جی اور آتے ہیں تو یہاں پر پیش امار آپ کے گریش میں آ جاتے ہو تو یہ بڑا ایک ڈل سا کلر آ جائے گا آپ انٹیک میں جاتے ہو انٹیک کی ویڈیو بننا شروع ہو جائے گی سو ایس لائک دس آپ ڈیر میں آ جاؤ ٹھیک ہے تو ہم اسے فیلال اوڈیجنل میں آتے ہیں اوڈیجنل میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی دوسرا ہمارے پاس آتا ہے ہمارے پاس ویڈیو بیس سیکنڈ کی ہے ہم مثال کے طور پر اس کو آدھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ آدھا بھی کر سکتے ہو جتنا چاہے آپ یہاں سے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی یہ ویڈیو ایڈیٹنگ آ گیا اس کے بعد کراپ ہے کراپ تو میں نے آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ آپ جتنا چاہے اس کو کاٹنا چاہو تو آپ ویڈیو کو کاٹ بھی سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں تک آ گیا ٹھیک ہے جی done کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اسے فلپ کرنا چاہتے ہو تو یہ فلپ ہوریزونٹل آپ دیکھو گے رائٹ والی سائیڈ لیفٹ پہ چلی گی لیفٹ والی رائٹ پہ آ گئے ٹھیک ہے جی آپ ویڈیو کو اینی میٹ بھی کر سکتے ہو لائک مثال کے طور پر یہ ویڈیو آ رہی ہے اور یہ آپ کا کام چل رہا ہے ٹھیک ہے جی سو اس کو درہ پلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا ہمیں ریزلٹ ملتا ہے ٹھیک ہے جی واہ کیسا ان کے اوپر پہلے سے انیمیشن لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ بھی ایک ریدم چل رہا ہے اوپر بھی چل رہا ہے سو اس طرح کا آپ ایک ویڈیو آئیڈ بنا سکتے ہو جس میں آپ کا نیچے میسیج بھی چل رہا ہو آپ جس طرح کا چاہو آپ ایڈ بنا سکتے ہو امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو آج ہم نے فیس بک ایڈ کی ویڈیو بنانا سیکھی آپ چاہو تو ایمیج پہ بھی کام کر سکتے ہو چاہو تو ویڈیو پہ بھی کام کر سکتے ہو ویڈیوز بنانے کے جتنے آپ کریئیٹیو ہونا انہی ٹولز کو آپ یوز کرتے ہوئے کچھ کریٹیو بھی بنا سکتے ہو ٹیمپلیٹس پڑی ہیں ان ٹیمپلیٹس کو پکڑ لو سی کے اوپر اپنی ویڈیوز اپنا کانٹینٹ ڈال دو آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ ان کا کانٹینٹ ہی نلو سمپل اپنی ویڈیو ڈال دو صرف اس کی کروپنگ کرو اس کی برائٹنس دیکھ لو فلٹر لگا لو اسے ایکسپورٹ کر دو تو آپ کا کام ہو جائے گا اسی طرح جب آپ نے اس کو سیف کرنا ہے آپ نے اسے شیئر کرنا ہے اور شیئر پہ جا کے آپ نے اسی طرح ڈالوڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس آپ نے ہائی کوالٹی تو خیر وہ پیڈ میں آئے گی لیکن ابھی بھی جو آپ کو وہ کوالٹی دے گا وہ بڑی ریزنیبل ہوگی آپ نے ڈالوڈ پہ کلک کر دینا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ ڈالوڈ ہو رہی ہے اسی طرح آپ چاہیں تو امیجز بنائیں ویڈیوز بنائیں آنے والی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اب ہم نے فیس بک ایڈز کیسے لگانے ہیں میرا خیال ہے کہ جس کو ویٹ تھا نا کہ سر فیس بک ایڈز کب لگائیں گے انتظار کی گھڑییں ختم ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم فیس بک ایڈز کی طرف موف کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات